بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں جو بہرز آپ سب کیا لگ رہے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھا خوش اور آباد ہوں سے ایک تندرستی کے ساتھ ہوں تو آج میں ہم بنانا لگی ہوں بیف توہ کیمہ اور یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے بہت کم چیزوں کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹ فل بنتا ہے تو میں نے ون کیجی کیمہ لیا اس کو اچھے سے دو کے اب میں نے طوے پہ ڈال دی ہے اور آنچ میں نے جلا دی ہے اس کے اندر دو بڑی سائز کے پیاز میں نے رفلی سے چوپ کر کے ڈال لیں اور پانچ چھ ایدھر ٹیماتر وہ بھی میں نے رفلی سے م weary chop کر کے اس کے اندرڈال دی ہے ون ڈیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور ون ڈیبل سپونی لیسن کا پیسٹ بھی اس کے اندر میں نے چوپ کر کے سے ہی اچھے سے گھوٹ کے ڈال دی ہے اس کے اندر اب ان سارے چیزوں کو مکس کر کے تو میں اس کے اندر ابھی مسالے نہیں ڈالوں گی یہ میں تھوڑا سا پیاز بچا لیا تھا لیکن وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تقریباً میں نے پانچ چھ ٹیبل سپون اس کے اندر پانی ڈال لیا ہے کیونکہ بیف نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے تو یہ جب پانی چھوڑے گا تو اس میں بھی کافی حد تک یہ سوفٹ ہو جائے گا لیکن اس کو مجھے گلانے کے لیے پانی اور ڈالنا پڑے گا تو وہ میں تھوڑی دیر بعد ڈالوں گی جب یہ میں پیاز اور ٹوماٹر ایڈرک لیسن اچھے سے اس کے اندر مکس کر لوں گی اور توا سے یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو توا کی مکس بنے کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں نان بھی چپاتی بھی لیکن آپ کبھی بنا کے کھائیں پراتھوں کے ساتھ اس کو تو یہ بہت مزے کے لگے گا میری فیملی کو پراتھوں کے ساتھ کیمہ بہت اچھا لگتا ہے اور سپیشلی جب توا کیمہ بنتا ہے تو پھر توا پر پراتھے بھی بنتے ہیں اور پھر بڑے شوک سے کھائی جاتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو پراتھوں کی بھی شیئر کروں گی اور وہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور کھائی بھی بہت اچھے سے جاتے ہیں کیونکہ توا کیمہ بہت ٹیسٹی بنا ہوا ہوتا ہے تو میں نے اس کے اندر تقریباً ادھا کب پانی کا اور ڈال دیئے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو اس کو تقریباً آٹھ دس منٹ میں نے ڈام کے رکھا تھا میڈے مانچ پہ تو تماتر پیاس بہت اچھے سے سوفٹ ہو گیا اور کیمہ بھی کافی حد تک کلر چینج کر چکا ہے لیکن ابھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور جائے گا کیونکہ یہ اچھا سا گلاب ہو اب میں نے اس کے اندر مسالہ ڈال دیئے ون ٹیبل سپون پی سی ویلال مرچوں کا ون ٹی سپون ہلدی پورڈر ون ٹیبل سپون اس کے اندر نمک ڈال دیئے نمک مرچ آپ اپنی پسند سے ڈالا کریں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ زیادہ لیکن یہ اس کے اندر بلکل مسالہ میڈم تھا کوئی زیادہ بھی نہیں تھا اور کم بھی نہیں تھا بلکل درمیان مسالے تھے اور بہت اچھے سے کہ بچے بھی بڑے آرام سے کھال لیں اور بڑوں کے لیے کوئی مسالہ نہیں تھا اب اس مسالے کو میں مکس کروں گی اور پھر اس کو ڈامتوں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اچھے سے گلے اور اس کے پانی بھی خوشک ہو جائے اس کو تھوڑی دیر میں مکس کروں گی اور پھر میں اس کو ڈام ٹپ کے تقریبا پکاتی رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اب ایک کپ پانی کا اور ڈال دیئے کیونکہ اس کے گلنے میں تھوڑی سی کسر تھی تو اب اس سے میں آٹھ دیس منٹ اور مزید ڈامتوں گی تقریبا مجھے دیس منٹ ہو گئے ہیں اس کو ڈام کے پکاتے ہوئے کیونکہ میں نے اس کے درمیان میں بھی تھوڑا ڈامتی رہی اور پانی ڈالا تھا تقریبا آدھا ایک کپ پھر میں نے بھر کے ڈالا وہ پانی اس کا بلکل خوشک ہو گیا اسے تقریبا دیس منٹ ہو گئے پکتے ہوئے اور اس کا ٹماٹر پیاز بلکل اس کے اندر میں شوکیا ہوئے اور بلکل رکھا وکیمہ تیار ہو رہی ہے اور اس کے اندر اب میں نے دو سو گرام دی پھینٹ کے ڈال دی اور آنچ میں نے میڈیم لو رکھی ہوئی ہے اب دی کا پانی خوشک ہو گا تو یہ مزید اور سافٹ ہو جائے گا کیونکہ بیف کا کیمہ یا کوئی بھی چیز اچھی گلیوی ہو تو وہ پھر کھانے میں صحیح رہتی ہے کم گلیوی کھانے میں بھی اچھی لگتی اور وہ فائدہ بھی نہیں دیتی صحیح نہیں رہتی کھانے میں تو یہ ماشاء اللہ سے کافیت تک بہت اچھا سا گل گیا ہو گیا تو آپ لوگ کبھی چاہیں تو اس کو گی میں پکا سکتے ہیں یہ گی میں بہت ٹیسٹی بنتا ہے لیکن میں اس کو آئل میں پکاؤں گی اور آئل میں نے اس کے اندر ون کپ ڈال ہے اس کے اندر بہت زیادہ آئل نہیں جائے گا بس اتنا کہ یہ اچھے سے اس کے اندر بن جائے لیکن آپ کی پسند ہے آپ کبھی گی میں پکانا چاہتے ہیں تو گی میں بہت ٹیسٹی بنتا ہے لیکن میں نے اس کو آئل میں بنانا ہے اب اس کے اندر ڈیٹ ٹیبل سپون میں نے ڈال دیئے سوکہ دھنیا پی سوا اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون کٹیوی لال میرچے جائیں گے اور اس کا کٹیوی لال میرچوں کا تر ٹیسٹ اس کے اندر بہت مزے کا لگتا ہے اور ون ٹی سپون اس کے اندر سفید زیرہ میں نے کٹاوہ ڈال دیئے اب اس مثالے کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ اس کے اچھے سے بنائی ہو جائے اور ماشاءاللہ خوشبو اتنے مزے کی آ رہی ہے اور اب اس کے اندر میں نے ڈال دیئے کسوری میتھی کسوری میتھی سے اس کی خوشبو اور ٹیسٹ دونوں اور بڑھ جاتے ہیں اور تین چار سبز میرچے میں نے باری کٹ کیوی ڈال دیئے ہیں اس کے اندر اب تقریباً یہ ماشاءاللہ سے بلکل اچھے سے بنائی ہو چکی اور گلوہ تو بہت اچھا ہے یہ تیار ہو گیا تو اب اس کے اوپر میں جولین کٹ کیوی ادرک اور سبز دنیا ڈال دوں گی آپ لوگ پلیز میرے چینل کا سبسکرائب کریں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں کمنٹس کیا کریں آپ لوگوں کا کمنٹس کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بیل آئیکن کا بیٹن پریس کر دیا کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نیوٹفکیشن مل جائے اور اب اس کے اندر ون ٹی سپون بھر کے میں گرم مسالہ پوٹر ڈال دوں گے اس سے خوشبور ٹیس دونوں اور پڑ جائیں گے اور یہ بہت مزے کا تیار ہو گیا آپ لوگ بھی پراتھو کے ساتھ اس کو انجوائے کریں اور یہ بہت مزے کا لگے گا انشاءاللہ تو نیکسٹ ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ